اچھا کل ہم نے پڑھا ہونا نا کہ باقی الفاظ جو ہیں استفام میں مشترک ہیں اس اعتبار سے کہ ہر ایک سے طلب تصور ہوگا لیکن جہت مختلف ہے کہ تصور وہ تصور جس کو طلب کیا جائے گا وہ الگ الگ قسم کا ہوگا کسی سے زمانے کو طلب کیا جائے گا کسی سے مکان کو طلب کیا جائے گا کسی کے ساتھ شرح اسم وغیرہ کو طلب کیا جائے گا جیسے ماں جو ہے انہوں نے آپ کو بتلایا دو قسم پر ہے ایک وہ ماں ہے جس کے ساتھ اسم کی شرح کو طلب کیا جائے گا اور یہاں میں نے بتلایا تھا اسم بمانے لفظ کے ہے بے عام ہے جو کس کو شامل ہے فعل کو بھی اور حرف کو بھی وہ اسم نہیں مراجع فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے تو ماں کے ساتھ کسی اسم کی شرح کو طلب کیا جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں ملعن قاؤ تو اس کا جواب دیا جائے گا کسی مشہور لفظ کے ساتھ جواب میں کیا کہیں گے طاہرن یا طاہرن عجیبن وغیرہ بھئی اور کبھی کبھار ماں کے ساتھ مسمع کی ماہیت کو طلب کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسمع مسمع ہے یعنی یوں کہو جس کے ساتھ انسان کی ماہیت کے بارے میں پوچھیں گے یعنی وہ حقیقت جس کی وجہ سے انسان انسان ہے جس کی وجہ سے انسان یعنی حیوان ناطق یہ حقیقت ہے تو انسان ہے ورنہ انسان نہیں جیسے ہم کہتے ہیں مل حرکت تو حرکت کے بارے میں اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا بھئی تو اور حرکت حرکت میں نے کیا بتایا تھا کس کو کہتے ہیں ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ پر ہونا بھئی ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ پر ہونا یہ حرکت ہے بھئی اگر دو آن تھے بھئی دو زمانے اور ان میں وہ ایک ہی جگہ تھی تو معلوم ہوا ساکن ہے اگر الگ جگہ جگہ بدل گئی ہے تو معلوم ہوا یہ حرکت ہے اور اس کے بعد انہوں نے مصنف نے آپ کو ترتیب بتلائی آپ نے چار چیزیں پڑھ لیں ایک حل بسیطہ ایک حل مرقبہ اور ایک ماہ شارحہ اور ایک ماہ حقیقیہ تو ترتیب یہ بیان کی سب سے پہلے ماہ شارحہ آتا ہے اس کے بعد حل بسیطہ آتا ہے اس کے بعد ماہ حقیقیہ آتا ہے اور اس کے بعد حل مرقب آتا ہے سب سے پہلے کی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس لفظ کا مفہوم پوچھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے جب معنی کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ اس چیز کا خارج میں وجود بھی ہے یا نہیں پھر جب آپ کو وجود کا بھی پتہ چل جاتا ہے اب آپ اس کی تعریف حقیقی پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بھئی اس کے بعد جب حقیقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد حل مرقبہ کے ساتھ آپ کو ازائید سوال کرتے ہیں بھئی اس کے بعد کیوں کہتے ہیں یہ تو ترتیب علامت افتازانی نے آپ کو بتلائی بھئی کہتے ہیں سب سے پہلے شرحہ کو طلب کریں گے اور اس کے بعد وجود کو طلب کیا جائے گا اس لیے کہ ایک لفظ ایک شخص جس کو اسم کی شرحہ مفہوم اور معنی کا ہی نہیں پتا تو وہ اس کے وجود کے بارے میں کبھی سوال نہیں کر سکتا اور اسی طرح جس کو کسی چیز کے وجود کا جب تک علم نہ ہو یہ بات مخال ہے کہ وہ سوال کر لے اس کی حقیقت کے بارے میں اس کے بعد یہ مفہوم اور ماہیت کے درمیان کئی فرقات کو بتلائے تھے مفہوم اور ماہیت یعنی دو باتیں ذکر ہوئیں مولانا ماہ کے ساتھ کبھی کبار کس چیز کو شرحہ اسم کو طلب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ماہ شارحہ اور دوسرا کیا ہے جس کے حقیقت کو طلب کریں وہ ماہ حسیقیہ تو ماہ شارحہ کے ماہ شارحہ کے جواب میں تعریف اسمی آتی ہے اس اسم کا معنی اس کی تعریف آتی ہے اور ماہ حقیقیہ کے جواب میں کیا آتی ہے تعریف حقیقی آتی ہے اب یہاں سے آپ کو تعریف اسمی اور تعریف حقیقی کے درمیان کئی فرق بتلائیں گے آپ کو تو کہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَفْحُومِ مِنَ الْإِسْمِ بِالْجُمْلَتِ وَبَيْنَ الْمَاحِيَتِ اللَّتِ تُفْحَمُ مِنَ الْحَدِّ بِالْتَفْصِیلِ غَيْرُ قَلِيلٍ تو اصل میں عبارت یوں ہے وَالْفَرْقُ غَيْرُ قَلِيلٍ بَيْفَرْقِ تھوڑا نہیں ہے کس چیز میں فرق تھوڑا نہیں ہے بَيْنَ الْمَفْحُومِ مِنَ الْإِسْمِ بِالْجُمْلَتِ وہ جو چیز جو مفہوم ہوتی ہے اسم سے بلجملہ مجموع اعتبار سے اجمالی طور پر جو بات اسم سے سمجھ میں آتی ہے اس کے درمیان اس مفہوم کے درمیان اور اس ماحیت کے درمیان جو کہ سمجھ آتی ہے حد سے تفصیلا حد سے تعریف سے کیا آتی ہے تفصیل تو ایک وہ جو اسم سے اجمالی طور پر سمجھ میں آئے اور ایک وہ جو حد سے تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے ان دونوں میں کہتے ہیں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ فرق ہے جی تو کئی فرق ذکر کیے ایک فرق دونوں میں یہ ذکر کیا کہ تعریف اسمی جو ہے ہر لغت کا جاننے والا اس کو جان لے گا لغت کا جاننے والا عمومن اس کو کیا کر لے گا جان لے گا اور اس کو کچھ نہ کچھ اجمالی طور پر اس اسم کے مفہوم کا پتہ ہوگا جبکہ تعریف حقیقی جو ہے وہ منطق کے اندر مہارت رکھنے والا ہی جانے گا ہر ایک اس کو نہیں جان سکتا دوسرا فرق یہ بتلایا کہ چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ معدومات ہیں کچھ موجودات ہیں تو جو معدومات ہیں ان کے لئے صرف تعریف اسمی ہے تعریف حقیقی نہیں کیونکہ تعریف حقیقی بنتی ہے جنس اور فصل سے اور جو چیز معدوم ہے جس کا وجود ہی نہیں اس کے لئے جنس اور فصل بھی نہیں جیسے انسان کے لئے تھا خیوان جنس ہے اور ناطق فصل اور تیسا فرق یہ بتلایا کہ ایک ہی تاریخ دو مختلف اشخاص کے اعتبار سے ایک کے لئے تاریخ اسمی ہو سکتی ہے اور وہ ہی تاریخ دوسرے کے لئے تاریخ ہے حقیقی یا ایک ہی شخص کے لئے دو زمانوں میں وہ تاریخ اس ایک ایک زمانے میں تاریخ اسمی ہو گیا اور دوسرے میں کیسے دو شخص ہیں شارح نے آپ کو بتلایا سب سے پہلے کسی چیز کے مفہوم کو طلب کیا جاتا ہے اس کے بعد وجود کو اور وجود کے بعد کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے تاریخ حقیقی وجود سے پہلے تاریخ حقیقی نہیں آسکتی تو دو شخص بیٹھیں ایک کو وجود کا پتہ ہے ایک کو وجود کا پتہ نہیں آپ نے تاریخ کی ایک نے پوچھا مل انسان و انسان کیا ہے میں نے کہا حیوان و ناطق انسان کیا ہے حیوان و ناطق تو اب ایک شخص جس کو اس چیز کے مثال کے طور پر وجود کا نہیں پتہ اس کے لئے یہ تاریخ اسمی ہوئی دوسرا شخص جس کو اس کے وجود کا پتہ ہے اس کے لئے یہ کیا ہوئی تاریخ ہے حقیقی ہوئی تو دیکھا اشخاص کے بدلنے سے تاریخ بدلنے اور بعض اکار ایک ہی شخص کے لئے تاریخ اسمی ہوتی ہے دوسرے زمانے میں وہ ہی تاریخ حقیقی بن جاتی ہے پہلے ایک شخص نے پوچھا مجھ سے انسان کیا ہے میں نے کہا حیوان و ناطق پھر اس نے پوچھا کیا انسان موجود ہے خارج میں میں نے کہا ہاں موجود ہے پھر اس نے کیا پوچھا اب حقیقی تاریخ پوچھیں میں نے پھر کہا حیوان و ناطق تو وہی تاریخ قبل الوجود کیا تھی اسمی تھی اور بعد الالعلم بالوجود حقیقی بن جاتی ہے اور یہاں تک کہتے ہیں یہی مثال یہ اسی طرح ہے جیسے تعلیم کی ابتداء میں مختلع ابواف حصول تعلیمات کی ابتداء میں کسی چیز کی تاریخ ذکر کرتے ہیں مصنفین اور تاریخ ذکر کرنے کے بعد یہ جو تاریخ ذکر کرتے ہیں یہ تاریخ اسمی ہوتی ہے کیونکہ ابھی وجود کا پتہ نہیں ہوتا آگے چل کر وہ اسی پر دلیل قائم کرتے ہیں اور دلیل کے قائم کرنے کے بعد جب وجود کا پتہ چل گیا تو وہی تاریخ پہلے جو اسمی تھی پھر کیا بن جاتی ہے حقیقی بن جاتی ہے اس کے بعد آپ کو ملانا من کے بارے میں بتلایا کہ من کے ساتھ عارض مشخص کے سوال کیا جاتا ہے عارض یعنی جو ذاتیات میں سے نہ ہو ذاتیات میں سے جو وصف ہو جو اس کو لاحق ہوا ہو عارض ہوا ہو ملانا اور مشخص ہو اس کی تشخیص کر دے اس کو باقی چیزوں سے ممتاز کر دے اس کی تائین کر دے وہ عارض مشخص لزل علمی جو کس کے لئے ہوگا زل علم کے لئے ہوگا زل عقل نہیں فرمایا مصنف نے فرمایا بلکہ زل علم فرمایا تاکہ ذات باری تعالیٰ کو بھی یہ شامل ہو جائے اس لئے کہ ذات باری تعالیٰ کو پر کے لئے عقل کا اثبات کرنا درست نہیں ہے والا نہ جائز نہیں اللہ تعالیٰ چیزوں کے جاننے کے اندر عقل کے محتاج نہیں ہیں نیز عقل ثابت کریں گے تو ذات باری تعالیٰ کا مرقب ہونا لازم آئے گا اور جو چیز مرقب ہو وہ حادث ہوتی ہے اور ذات باری تعالیٰ تو بسیط ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ قولینا منفدداری جیسے آپ کہتے ہیں منفددار گھر میں کون ہے من کے ساتھ آپ نے سوال کیا اور کس کا سوال کیا عارض ہے مشخص ذلعلم کا ذلعلم کے عارض ہے مشخص کا سوال کیا اب جواب میں کوئی بھی ایسا وصف آ سکتا ہے جو اس کی تعین کر دے تشخیص کر دے باقی لوگوں سے جزا کر دے مثلا آپ ذید بھی کہہ سکتے ہیں ذید اس کی ذات میں داخل حقیقت میں داخل نہیں مولانا یہ کیا ہے اس کو عارض ہوا ہے لاحق ہوا ہے یہ نام بعد میں اچھا تو اور اس کی طرح کوئی اور وصف بھی ذکر کر سکتے ہیں جس سے پوری پہچان ہو جائے کہ مثلا یہ وہ فلان شخص ہے جسے آپ فلان وقت میں فلان جگہ پر ملے تھے تو اس سے بھی کیا ہوئی تشخیص آگئی یہ تو تھا مصنف نے آپ کو بتایا من کے ساتھ کس چیز کا سوال ہوتا ہے عارض مشخص ذل علم کا علامت حقاقی نے اور بتلایا وہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کیا جائے گا ماں کے ساتھ کسی چیز کی جنس کے بارے میں جنس میں نے آپ کو بتلایا وہ منطقی جنس نہیں مراد مولانا کلی مقول علا کثیرین مختلفین بالحقائق وہ مراد نہیں ہے بلکہ جنس سے مراد ہے کلی یعنی جو متعدد پر صادقہ ہے جو متعدد پر صادقہ ہے تو اس کے ساتھ کہتے ہیں جنس کا سوال کیا جاتا ہے مثلا آپ پوچھتے ہیں کسی سے ماں عندہ کا کہ آپ کے پاس کیا ہے یعنی کون سی جنس ہے چیزوں کی اجناس میں سے اور جواب میں مثلا آپ کیا کہتے ہیں کتاب میرے پاس کیا ہے دیکھو کتاب کا لفظ متعدد پر صادقہ آتا ہے اور کہتے ہیں اسی میں داخل ہو گیا سوال ماہیت اور حقیقت کے بارے میں بھی جیسے آپ نے پوچھا مل کلمتو تو یہاں پر آپ نے کلمت کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا اور جواب کیا ہے لفظن موضوعن مفردن بھردن یا بولانا ماہ کے ساتھ سوال کیا وصف کے بارے میں سوال کیا جائے گا جیسے ماہ زیدن اور جواب میں کیا کہیں گے الکریمو اور من کے ساتھ کہتے ہیں سوال ہوگا جنس کے بارے میں جیسے ماہ کے ساتھ جنس کے بارے میں سوال تھا اسی طرح من کے ساتھ بھی کس کے بارے میں ہاں لیکن فرق یہ تھا ماہ عام تھا زویل عقول کے لئے ذو العلم کے لئے بھی آ سکتا تھا اور غیر ہے ذو علم جبکہ یہ ذو علم کے ساتھ آئے گا صرف بھئی من تو مثلا آپ پوچھتے ہیں من جبریل بھئی جبریل علیہ السلام کون ہیں اب بشرن ہوا ام ملکن ام جنیون بھئی کیا جنس کیا ہے انسان ہیں فرشتے ہیں یا جن ہیں تو جواب کیا دائے گا ملکن یہ علامہ سکاکی نے تقریر کی کہ من کس لئے آتا ہے ذویل علوم کی جنس معلوم کرنے کے سوال کرنے کے لئے وفیہ نظر مصنف نے اس کو رد کر دیا کہ اس علامہ سکاکی کے قول من نظر ہے اصل بات وہی ہے جو ہم نے کی کہ من کے ساتھ عارض مشخص لزیل علم کا سوال ہوگا جنس لزیل علم کا سوال نہیں ہوگا اور لہذا من جبریل کے جواب میں ملکن کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا جواب دیں جس سے پوری پہچان ہو جائے ملکن فرشتہ ہے یا عطیب الوحی جو کیا لے کر آتا ہے وحی قضاء و قضاء پوری تاریخ کے باقی تمام فرشتوں سے ممتاز ہو جائے اور اسی طرح کہتے ہیں سوال کہ جاتا ہے ایو کے ساتھ ایسی چیز کے بارے میں جو اس کو ممتاز کر دے جس کے ساتھ ممتاز ہو جائے دو شریکوں میں سے ایک دو شریکوں میں سے ایک کیا ہو ممتاز ہو جائے فی امرن یا عموہما ایسے معاملے میں جو دونوں کو عام تھا جو دونوں کو شامل تھا وہ کیا تھا بھئی وہ مضمون تھا جس کی طرف کیا ایک ایو کی اضافت ہوئی ہے جیسے ایو الفریقین خیر و مقاما دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے تو دیکھئے جو دو فریق تھے مالا نا ایک تھے کفار ایک تھے صحابہ بھئی مومنین تو دونوں شریک ہیں فریق ہونے میں صحابہ بھی فریق ہیں اور کافر بھی فریق فریق ہونے میں دونوں شریک لیکن ایو کے ساتھ سوال کیا گیا ایسی چیز کے بارے میں جس سے دونوں فریقوں میں سے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے کہ یعنی دونوں میں سے کون سا بہتر ہے تو بہتر ہونے کے اعتبار سے دوسرا پہلے سے کیا ہو جائے گا ممتاز ہو جائے گا یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا قدش ترکا فی الفریقیت دونوں فریقیت میں تو شریک ہیں وَسَأَلُ عَمَّا يُمَيِّزُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ يُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا سوال کیا اس چیز کے بارے میں جو ممتاز کر دے ایک کو دوسرے سے جیسے مِثْلُ الْقَوْنِ یہ عبارت میں نے تبدیل کروائی تھی مِثْلُ الْقَوْنِ کافرین قائلین لِحَاذَ الْقَوْل تو مِثْلُ الْقَوْنِ الْقَوْنِ مِالْإِسْلَامِ عِوَذَ ہے مُضَافُنِ الْحَسَ اصل میں کیا تھا مِثْلُ قَوْنِهِمْ مِثْلُ قَوْنِهِمْ اور کافرین کون کی خبر ہے بھئی اور قائلین حال ہے کافرین سے تو سوال کیا اس چیز کے بارے میں جو دونوں میں سے ایک کو ممتاز کر دے جیسے کہ ان کا کافر ہونا اور جیسے کہ مومنین کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تو دونوں میں سے جو بھی جواب دیا جائے گا اس سے کیا جائے گا امتیاد ہو جائے گا کس کے لئے خیر ثابت ہے جو بھی جواب دی دیا جائے جواب بن سکتا ہے بھئی وَيُسْأَلُ بِكَ مَعْنِ الْعَدَدِ اور کم کے ساتھ عدد کے بارے میں سوال ہوگا جیسے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ قَمْ عَتَيْنَا هُم مِّن آیَتٍ بَيِّنَتٍ بھئی پوچھئے آپ بنی اسرائیل اسے کتنی ہم نے ان کو نشانیاں عطا کی بھئی کتنی نشانیاں ہم نے انہیں عطا کی تو کم کے ساتھ سوال ہوگا اور جواب میں عدد اللہ پڑھے گا بتلانا پڑھے گا کتنا آتا ہے عشرین اور سلاسینہ وغیرہ یہ بتلایا جاتا ہے لیکن بتلایا یہاں پر سوال سے غرض استفام نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں بلکہ یہاں مقصد ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اتنی نشانیاں ہم نے تمہیں دی تم پھر بھی کیا کرتے ہو راہِ راست پر نہیں آتے اور کیسا کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے حال کے بارے میں کس کے بارے میں حال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور یاد رکھو جواب میں نکر آئے گا مالانہ آپ نے پوچھا قیفہ زید جواب کیا دیا جاتا ہے صحیح کہا جائے گا اصحیح نہیں کہا جائے گا حال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نیز اس کی ترکیب بتلائیں آپ کو مالانہ قیفہ کی ترکیب مشکل ہے قیفہ کے بعد اگر اسم آ جائے مثلا آپ نے پوچھا تو یہ ظرف مستقر ہوگا خبر مقدم ظرف مستقر ہو کر کیا ہوگا خبر مقدم ظرف مستقر جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے بھئے بھئی اگر جس کا متعلق محضوف ہو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں اگر عبارت میں ذکر ہو تو ظرف لغب کہتے ہیں بعضوں نے اور بھی تاریخ کی ہے یہ تاریخ افتان ہے جس کا متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو تو یہ کیفہ ظرف کے لئے استعمال ہوتا ہے مجازن ظرف کے طور پر مجازن استعمال ہوتا ہے اور جب یہ ظرف ہے تو ظرف کیا چاہتا ہے محلانا ہمیشہ کوئی متعلق چاہتا ہے جس سے یہ متعلق ہو جائے بھئی تو یہاں وہ محضوف نکال لیں گے ثابتن کائنن وغیرہ تو یہ ظرف مستقر ہو کر خبر ہے یہ کب بنے گی جبکہ اس کے بعد کیا آئے اسم آئے اور اگر اس کے بعد فیل آئے تو یہ کیفہ اس کے بعد اگر فیل آئے تو یہ خال بھی بن سکتا ہے اور مفہول مطلق بھی بن سکتا ہے خال بھی بن سکتا ہے اور مفہول مطلق بھی بن سکتا ہے مثلا آپ پوچھتے ہیں قیفہ زارابہ زائدن تو قیفہ کے بعد فیل آیا اور جب فیل آجائے تو یہ کیا بنتا ہے خال بھی بن سکتا ہے اور مفہول مطلق بھی بن سکتا ہے جیسے کیا بنے گا یہ یا مفول مطلق بنے گا مالا نا جی تو کیا بنے گا بھئی خلاصہ یہ یاد رکھو کیفہ کے بعد اسم آئے تو یہ کیا بنے گا خبر مقدم اور اگر کیفہ کے بعد فیل آ جائے تو یہ حال بھی بن سکتا ہے اور مفول مطلق لیکن اگر ماباد جو فیل آ رہا ہے اس کے فاعل ذات باری تعالی ہو پھر یہ مفول مطلق ہی بنے گا حال نہیں بنے گا اگر ماباد فیل کے فاعل کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر مفول مطلق بنے گا حال نہیں بنے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ احوال اور کیفیات سے منزہ ہے مولانا احوال اور کیفیات سے منزہ ہیں جیسے کیا آتا ہے مولانا کیفہ علم طرح کیفہ فعال رب کا بھی اصحاب الفیل تو یہاں کیفہ مفول مطلق مولانا بنائیں گے اس کو حال نہیں بنا سکتے کیونکہ آگے کیفہ فعال رب کا فعال کا فعال کون ہے اللہ تعالیٰ تو کیفہ کے ساتھ سوال ہوتا ہے حال کے بارے میں اور آئینہ کے ساتھ مکان کے بارے میں اور مطا کے ساتھ زمان کے بارے میں لیکن زمان چاہے ماضی ہے اور مستقبل اس کے مقابلے میں ایان بھی زمانے کے لئے ہے لیکن وہ کس کے لئے آئے گا مستقبل کے لئے آئے گا صرف اور یہ بھی کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ ایانہ جو ہے تفصیم کے موازے تفصیم کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے یعنی تعظیم بڑی چیزوں کے سوال کے لئے ایانہ آتا ہے چھوٹی چیز کے سوال کے لئے ایانہ نہیں آتا اور انا کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کیفہ کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اینہ کے معنی میں آتا ہے جیسے قرآن میں کیا ہے مالنہ یہاں کس معنی میں ہے اینہ کے معنی میں کہ کہاں سے تمہارے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم سے سوال کیا کہ کہاں سے آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل آتے ہیں تو من اینہ اور کبھی کبھار یہ کیفہ کے معنی میں آتا ہے انا لیکن کہتے ہیں اس صورت میں واجب ہے کہ اس کے بعد فیل آنا چاہیے اگر فیل نہ آئے تو یہ پھر کیفہ کے معنی میں نہیں آسکتا جیسے قرآن میں آیا فَأَتُو حَرْسَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جس کیفیت میں جس حالت میں تم چاہو وَمِنْ اَيِّ شِقِّنْ جس جانب سے تم چاہو خلف ہو یا خلف کی طرف سے یا عوام سامنے کی طرف سے لیکن مَأْتَا وہ موضع حرف ہونا چاہیے جس جگہ تم آؤ وہ کیا ہو موضع حرف ہو یعنی جمع موضع حرف ہی میں ہونا چاہیے سمجھ میں آئے بھئی اس کے بعد علامت افتدانی نے آپ کو بتلایا کہ مصنف نے سستاملو کا لفظ استعمال کیا بتلا اور تو اس سے یہ ہمیں پتا نہیں چلا کہ یہ قیفہ کے معنی میں قیفہ کے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے انہ کو یا اس کو اینہ کے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا جس سے دونوں احتمال نکل سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کے میں دونوں کے لئے وضع کیا گیا وہ مشترک ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک میں حقیقت اور دوسرے میں مجاز ہو اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا معنی اینہ ہے کیا ہے البتہ من جو ہے اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا جیسے شعر کا ایک مصرہ پیش کیا تھا من این عشرون لنا من ان من این عشرون لنا من ان تو دیکھا یہاں ترکیب یہ ہے مالانا من این یہ خبر مقدم ہے عشرون لنا محسوس صفت یہ کیا ہے مالانا مبتدائ معخر ہے اور یہ عشرون کی تمیز ایبیلن محضوف ہے یعنی کوئی یہ شاعر عامل زکاة کی مضمت بیان کر رہے کوئی شاعر ہوگا کوئی زکاة دینے والا آیا ہوگا حکومت کی طرف سے تو کوئی زیادہ اس نے وصول کی ہوگی تو اس پر وہ شعر کہتے من این عشرون لنا ای عشرون ایبیل لنا لنا ہمارے پاس کہاں سے بیس اونٹ ہیں بھئی ہمارے پاس کہاں سے بیس اونٹ ہیں اور پھر آگے کہا من انا یہ تاقید ہے من این کی اور من انا کی خبر محضوف ہے عشرون لنا تو دو دفعہ ذکر کی ایک دفعہ کہاں من این عشرون لنا دوسری دفعہ کہاں من انا عشرون لنا تو دیکھا انا سے پہلے من کبھی عبارت میں ذکر ہوگا جیسے شاعر کے قول میں ہے اور کبھی مقدر ہوگا جیسے اللہ کی قول میں تھا انا لکی حذا اے من انا لکی حذا یہ تو استفہام کی بحث چل رہی تھی اب مصنف آپ کو بتلا رہے ہیں بسا اوقات ان کلمات کو استفہام کے بجائے اور معانی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے بھئی کوئی بات پوچھنا مقصد نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور معانی ادا کرنا مقصد ہوتا ہے اور جس پتہ چلے گا مقام کے مناسب پھر یہ کلمات استفہام یا بسا اوقات استعمال ہوتے ہیں استفہام کے علاوہ میں جیسے مناسب مقام کے کس کی مدد سے قرائن کی مدد سے قل استبتائی جیسے جیسے کیا ہے جواب کو مؤخر کرنا کسی کو سست پانا مسلا آپ نے اپنے ایک ساتھی کو پیغام بھیجوا آیا کہ بھئی آپ مجھے ملنے آئے وہ نہیں آیا پھر آپ نے پیغام بھیجوا آیا پھر پیغام بھیجوا آیا بھئی پیغام بھیجوا آیا اس کے بعد وہ آیا آپ نے اس کو کیا کہا کم دعوتو کا تو کیا معنی تھا یہ استفحام ہے پوچھنا مقصد ہے بھئی کتنی دفعہ میں نے تجھے بلوایا کہ بتلاو ذرا مجھے شگن کر بتلاو میں نے کتنی دفعہ بلوایا بلکہ اس کے ساتھ کیا کہ آپ نے جواب دینے میں بڑی تاخیر کر دی مقصد یہ ہے کہ جواب دینے میں تاخیر کی یہ بتلانا اس مقصد ہے بھئی تو بجائیے یہ استفحام کو استعمال کیا استبقا تاخیر کے لئے کس طرح کس طرح کہ استفحام ہوتا ہے جہل کی وجہ سے کہ انسان کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے اور جہالت آئی کسرت دعوت کی وجہ سے اتنی زیادہ دفعہ بلائیا کہ جہالت ہی آگے اب یاد ہی نہیں کہ اتنی دفعہ بلائے اور کسرت دعوت آئی استبتا کی وجہ سے کس کی وجہ سے استفحام آیا جہل کی وجہ سے اور جہال آئی کس کی وجہ سے کسرت دعوت کی وجہ سے اور کسرت دعوت کس کی وجہ سے آئی تاخیر کی وجہ سے اس نے تاخیر کی تو آپ نے بار بار بلائیا مالانا تو یہ کیا ہے سبب ہے اگرچہ درمیان میں واقسطے ہیں اور کبھی کبھار استفحام تعجب کیلئے ہوتا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مالی اللہ ارالہدہدہدہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدھود کو نہیں دیکھ رہا لئنہو کان اللہ یغیب عن سلیمان علیہ السلام اس لئے کہ وہ غائب نہیں ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام سے بلائز نہیں ان کی اجازت کے بغیر فلم ما لم یبصر لم یبصر لم یبصر دونوں طرح سے فلم ما لم یبصر جب انہوں نے اس کو نہیں دیکھا فی مکان ہی اپنی جگہ پر تعجبان حال نفسی تعجب کی انہوں نے اپنے نفس کی حالت پر فی آدمی اب فارحی ایا ہو فی یہ بمانے من بیانیہ کے ہے حالت نفس کیا تھی من آدمی اب فارحی ایا ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہ دیکھنا ایا ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت کو نہ دیکھنا یہ حالت تاریح تھی یعنی سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا بھئی کہ مجھے کیسی حالت میرے نفس کو حاصل ہو گئی ہے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے حضرت دکھائی نہیں دے رہا حالانکہ حضرت تو موجود ہے لیکن مجھے پچھ ہوا ہے کہ مجھے کیسی مجھے حالت تاریح ہوئی کہ مجھے حضرت دکھائی نہیں دے رہا تو یہ سوال آیا اپنی حالت کے بارے میں انہوں نے پوچھا علامت افتادانی فرماتے ہیں وَلَا يَقْفَانَّهُ لَا مَعْنَا لِلْا لِلْا مَعْنَا لِسْتِفْحَامِ لِلْا عَاقِلِ عَنْحَالِ نَفْسِهِ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عقل مند آدمی کا اپنے نفس کے بارے میں پوچھنا اس کا کوئی معنی نہیں اس کا یعنی عقل مند آدمی کبھی اپنے نفس کے بارے میں سوال نہیں کرتا اس کو اپنے نفس کا زیادہ پتہ ہوتا ہے اوروں سے تو یہ کبھی نہیں تو یہ معلوم ہویا استفحام مراد نہیں حقیقت استفحام نہیں حضرت علیہ السلام اپنے بارے میں نہیں پوچھے کہ مجھے کیا ہوئے بھئی مجھے حدود کیوں نہیں دکھائی دے رہا کیا مجھے مرض ہو گیا ہے یا مجھے پر غفلت تاری ہو گئی اپنے حالت تو یہ تعجب کے طور پر تعجب کے بھئی حدود تو بغیر اجازت کے کہیں جاتا ہی نہیں ہے آج کیسے کہیں چلا گیا بطور تعجب کے پوچھیں وَقَوْلُ صَاحِبِ اب دیکھو عبارت غور سے وَقَوْلُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ اور صاحبِ کشاف کا قول بھئی یہ مبتدہ ہے اور تین چار سطریں نیچے مولانا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْاِسْتِفَامَ عَلَىٰ حَقِقَتِهِ مطن سے پہلے اس کی خبر آ رہی ہے لَا يَدُلُّ مل گئی بھئی خبر آپ کو بھئی صاحبِ کشاف نے اور تقریر کی انہوں نے اس کو حقیقتِ استفام کے درجے میں اتارا یعنی یہ واقع سوال ہی تھا تعجب کا اظہار ہم نے تو کہا یہ حقیقتاً استفام نہیں بلکہ صرف تعجب ہے اور صاحبِ کشاف اللہ مضمخشری کیا فرماتے ہیں یہ سوال ہے سوال ہے لیکن مصطفم عنہو میں اختلاف ہے ہم مصنف نے کیا تقریر کی کہ انہوں نے اپنی حالت کے بارے میں پوچھا اللہ مضمخشری کہتے ہیں نہیں اپنی حالت کے بارے میں نہیں پوچھا انہوں نے مانع کے بارے میں پوچھا کس کے بارے میں پوچھا مانع کے بارے میں پوچھا تو مصطفیم عنہ مختلف ہوا اپنی حالت پوچھے تو یہ تو واقعی بات نہیں بنتی اقل مند اپنی حالت پوچھے ہاں مانع کیا ہے کیوں مجھے حدود دکھائی نہیں دے رہا کیا وہ کسی پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا میری پوشت وغیرہ کی طرف ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے دکھائی سلمان علیہ السلام نے مانع کے بارے میں پوچھا اور مانع کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے سوال اپنی حقیقت پر باقی رہتا ہے کہ واقعی پوچھ رہے ہیں بھئی کیوں نہیں دکھائی دے رہا تو صاحبِ کشہم صاحبِ تلخیص نے کس پر محمول کیا تاجب پر صاحبِ کشہم نے کس پر محمول کیا حقیقت ہے استفام پر مالانا تو دیکھو وَقَوْلُ صَاحِبِ الْكَشَافِ اللَّا يَدُلُّو وَقَوْلُ صَاحِبِ الْكَشَافِ کہتے ہیں صاحبِ کشہم کا قول یہاں دو نسخیں ہیں مولانا بعض نسخوں میں کہتے ہیں یَدُلُّو ہے پھر تو عبارت ٹھیک ہے کہ صاحبِ کشہم کا قول دلالت کرتا ہے عَلَا أَنَّ الْاِسْتِفَامَ عَلَى حَقِيقَتِهِ کہ استفام کیا ہے اپنی حقیقت پر ہے تعجب کے طور پر نہیں ہے اور بعض نسخوں میں لَا يَدُلُّو ہے مولانا تو اس صورت میں اور معنی ہوں گے یعنی صاحبِ کشہم کا قول دلالت نہیں کرتا قطعی طور پر دلالت نہیں کرتا قطعی طور پر کہ استفام اپنی حقیقت پر ہی ہے استفام کیا ہے اپنی بھئی صاحبِ کشہم نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ استفام اپنی حقیقت پر ہے لیکن اس سے کوئی بات تین نہیں ہو جاتی مولانا تعجب کا بھی احتمال ہے جیسے کہ ہمارے مصنف نے کیا انہوں نے کس پر محمول کیا تعجب تو صاحبِ کشہم کا اس کو حقیقت پر محمول کرنے سے اس کا استفام ہی کے لیے ہو جانا قطعی نہیں ہو جاتا دونوں معنی سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے آپ درمیان میں صاحبِ کشہم کا قول آئے گا مقولہ انہو سے شروع اور صاحبِ کشہم کا یہ کہنا انہو نظر سلیمان علیہ السلام کہ دیکھا سلیمان علیہ السلام نے الہ مکان الہدھدی ہدھد کی جگہ پر فلم ید اس کو نہیں دیکھا فقال فرمایا مالی اللہ آراہو مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کو دیکھتا ہے نہیں علیہ اس معنی پر انہو لا یاراہو کہ وہ نہیں دیکھ رہے اس کو وہ ہوا حاضر اس حال میں کہ وہ خود کیا ہے ہاں ہدھد تو حاضر ہے لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں رہے لساتر انسطرہو کسی پردے کی وجہ سے جس نے اس کو ڈھاپ لیا ہے اور غیری ذالی کا یا کوئی اور وجہ ہے جیسے وہ حضر حضر اس کے حضر سلیمان علیہ السلام کی پوشت کی طرف بیٹھا ہو کہیں سم ملاح لہو پھر ظاہر ہوا حضر سلیمان علیہ السلام کو یعنی یہ معلوم ہوا پتا چلا انہو غائب ان کے حضر حضر کیا ہے لیکن قطعی ابھی بھی نہیں تھا تو فَأَذْرَبَ عَنْ ذَلِكَ انہوں نے کیا کیا اضراب کیا مالانا وَأَخَذَ يَقُولُ اور یہ کہنا شروع کیا یہ فرمانے لگے ہوا غائب کیا وہ غائب ہے بھئی تو دیکھا غائب ہونے کا بھی قطعی نہیں تھا اس لئے سوال کیا اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ فرمائے قَانَّهُ يَسْعَلُ عَنْ سَحْتِمَا لَاحَلَهُ گویا کہ انہوں نے سوال کیا اس چیز کے صحیح ہونے کے بارے میں جو ظاہر ہوئی تھی یعنی مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ غائب ہے تو کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے زائد اللہ یہ دلالت نہیں کرتا قطعی طور پر قَانَّ الْإِسْتِفَامَ عَلَى حَقِقَتِهِ کہ استفَام کیا ہے اپنی حقیقت پر ہے وَالْتَنْبِيحِ عَلَى الظَّلَال اور کبھی کبھار مولانا استفہام آتا ہے گمراہی پر تنبیح کرنے کے لئے جیسے فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو یہ استفہام نہیں ہے مولانا یہاں پر کہ تم کدھر جا رہے ہو کس مکان کی طرح بلکہ گمراہی پر متنبع کرنے کے لئے کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کدھر کو جا رہے ہو یعنی درست راستے پر انہیں جا رہے گمراہی کی طرح وَالْوَعِيدِ اور کبھی کبھار مولانا کس لئے آتی ہے استفہام کس لئے آتا ہے وَعِيدْ دھمکی دینے کے لئے آتا ہے قَوْلِقَ جیسے آپ کہتے ہیں لِمَنْ يُسِعُ الْعَدَبَ جو کیا کرتا ہے بے عدبی کرتا ہے یہ اصایوسیو کا معنی فاسد کرنا خراب کرنا عدب کو یعنی بے عدبی کرنا کوئی شخص ہے وہ بے عدبی کرتا ہے تو دوسرا اس کو کیا کہتا ہے کیا میں نے فلان کو عدب نہیں سکھایا تھا بے تو بے عدبی کر رہا ہے کیا میں نے فلان کو عدب اور مخاطب کو پتا ہے کہ آپ نے فلان کو عدب سکھایا تھا بے اس کے پٹائی کی تھی زبردست قسم کی اصلاح کر دی تھی تو آپ یہ آپ نے استفہام کیا کس لئے کیا اسے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اصلاح کی تھی یا اسرانی کی تھی نہیں یہ نہیں بلکہ اس کو دھمکی دینا مقصد ہے کہ کیا میں نے فلان کو عدب نہیں سکھایا تھا یعنی اگر تم اس کی طرح کروگے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے گا کہ میں نے فلان کو عدب نہیں سکھایا لیکن شرط یہ ہے مخاطب کو پتہ بھی ہو اس بات کا کہ آپ نے کیا کیا ہے فلان کو عدب سکھایا ہے فَيَفْحَمُ مِنْهُ مَعْنَ الْوَعِدِ وَالتَّقْفِی فِي تو وہ سمجھ لیتا ہے اس بات سے وعید ہم کی اور تخویف ڈرانے کی مانا بھئی وَلَا يَحْمِلُهُ عَلَى السَّوَالِ اور وہ اس کو سوال پر محمول نہیں کرتا وَالْأَمْرِ اور کبھی کبھار مولانا سوال کیا جاتا ہے اس سے فام مقصد نہیں ہوتا بلکہ حکم دینا مقصد ہوتا ہے جیسے کوئی ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہوگے فرمابردار ہوگے تو یہ سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے بلکہ کیا ہے عمر ہے کہ فرمابردار ہو جاؤ اسلام لیاؤ اَيْ أَسْلِمُوْ یعنی اسلام لیاؤ وَالتَّقْرِیرِ اور کبھی کبھار کس لی آتا ہے بھئی اس سے فام تقریر کے لیے یعنی اعتراف کے لیے تقریر کا یہاں کیا مانا اعتراف دیکھئے خود بطلار اعلامت افتدانی اَيْ حَمْلِ الْمُخَاتَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَعْرِكُهُ یعنی مخاطب کو اکسانہ آمادہ کرنا عَلَى الْإِقْرَارِ اقرار پر بِمَا اس چیز کا یارِكُهُ جس کو وہ جانتا ہے مخاطب سے اس چیز کا اقرار کروانا جو وہ جانتا ہے وَإِلْجَائِهِ إِلَيْهِ اور اس کو مجبور کرنا مخاطب کو اِلَيْهِ کس کی طرف اس اقرار کی طرف مخاطب کو اقرار کی طرف کیا کر دینا مجبور کر دینا تو کبھی کبھار اس کے لئے استفہام ہوتا ہے بِإِلَى الْمُقَرَّرِ بِهِ بِهِ الْحَمْزَتَا اِلَى سَمَنَا مِلَانَا مِلَانَا پیوست کرنا مقرر بِهِ جس کا اقرار کروانا جس چیز کا اقرار کروانا ہو اس کو حمزہ کے ساتھ ملایا جائے گا بِإِلَى الْمُقَرَّرِ بِهِ الحمزَتَا ساتھ پیوست کرنے کے مقرر بِهِ کس کے ساتھ پیوست کر کیا مقرر بِهِ کو حمزہ کے ساتھ اِلَى بِشَرْتِ اَنْيُسْكَرَ بَادَ الحمزَتِ اس شرط پر کہ اس کو حمزہ کے بعد ذکر کیا جائے گا عَلَى مَا خُمِلَى الْمُخَاتَبُ وَعَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ اس چیز کو جس کے مقاطب کو آمادہ کیا جائے اس کے اقرار پر مقاطب کو جس چیز کے اقرار پر آمادہ کیا جائے اس کو کس کے بعد ذکر کریں گے حمزہ کے بعد کمامرفی حقیقت الاستفہامی جیسے کی یہ بات گزر گئی مولانا حقیقت استفہام میں وہاں آپ کو بتلایا تھا مولانا کہاں پر بھئی دیکھئے بھئی صفحہ دو سو دس پر آپ دیکھیں بھئی آخر میں متن آ رہا ہے وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ بِهَا عَيْ بِالْحَمْزَتِ هُوَ مَا يَلِيْهَا کہ مسئول عنہ جو ہوگا جس سے سوال کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ ملا ہو حمزہ کے ساتھ ملا ہو فیل کا سوال کرنا ہے تو حمزہ کے ساتھ فیل کو ملا ہو فائل کا سوال کرنا ہے تو حمزہ کے ساتھ فائل اور مفہول کو کرنا ہے تو مفہول کو ملا ہو مِنْ اِلَاِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ الْحَمْزَتَ یعنی کہ ملانا مسئول عنہ کو کس کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تقولو آپ کیسے ہیں اَذَارَبْتَ زَيْدًا فِي تَقْرِيرِهِ بِالْفِعْلِ اَذَارَبْتَ زَيْدًا کہ آپ اعتراب کروانا چاہتے ہوں فیل کا کیا تُو نے زید کی پٹائی کی ہے یہ مقصد اب سوال نہیں ہے اس سے کیا ہے اقرار کروانا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس نے زید کی پٹائی وَأَنْتَ زَيْدًا فِي تَقْرِيرِهِ بِالْفَعْلِ یہا ملانا اعتراب فائل کا تربانہ ہو کیا تُو نے کی ہے زید کی پٹائی بھئی وَأَذَيْدًا زَيْدًا زَرَبْتَ کیا زید کی پٹائی کیا زید کی پٹائی تُو نے کی ہے فِي تَقْرِيرِهِ بِالْمَفْعُولِ جبکہ مقصد کا اعتراب کروانا ہوالا حاضر خیاس اور اسی پر باقی باقی مقصد وغیرہ جو ہیں ان کا بھی خیاس کر لیں وَقَدْ يُقَالُو اور کبھی کہا جاتا ہے تَقْرِيرُ بِمَانِ تَحْقِقِ وَالْتَصْبِیتِ کہ تَقْرِير کس معنی میں ہے تَقْرِير کا معنی ثابت کرنا پختہ کرنا فَيُقَالُو یوں کہا جائے گا اَذْذَرَبْتَ زَيْدًا بِمَانِ اَنَّكَ ذَرَبْتَهُ الْبَتَّتَ کہ آپ ہی نے کیا کیا ہے اس کے پٹائی کی ہے پختہ کرنا مقصد ہے اَذْذَرَبْتَ زَيْدًا کے ذیے اس کو وَالْإِنْكَارِ اور کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے مالانا انکار کے لئے حمزہ کو استفحام لے کر آتے ہیں قَذَالِكِ اسی طرح یعنی جس چیز کا انکار کرنا ہے اس کو حمزہ کے بعد ذکر کرنا ہے نَحْوَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ کیا اللہ کے علاوہ تم کیا کرتے ہو اس کو پکارتے ہو تو دیکھو یہاں پکارنے سے منع کرنا نہیں مقصد اس کا پکارنے کا انکار نہیں بلکہ غیر اللہ کو پکارنے کا انکار ہے اَيْبِعِلَاءِ الْمُنْكَرِ الْحَمْزَتَ پکارنے منکر جس کا انکار کیا جائے اس کو حمزہ کے ساتھ کل فیعلی جیسے کہ فیل کا فی قول ہی اس شعر میں دیکھو یہاں فیل کا انکار ہے تَقْتُلُنِي وَالْمَشْرَفِيُّ فِي مَزَاجِعِي کیا تُو مُجھے قتل کر دے گا اس حال میں کہ مشرفی تلوار میرے بسترے ہیں مشرفی تلواریں میرے بسترے ہیں مشرفی مشرف جگہ کی طرف نسبت ہے یا مشرف لوہار کی طرف نسبت ہے جہاں کی تلواریں مشہور تھیں مولانا تو شاعر کہتا ہے بھئی مشرفی تلواریں ہر وقت میرے ہمراہ رہتی ہیں مشرفی تلواروں کے بسترے پر میں سوتا ہوں یعنی ہر وقت میرے ہمراہ رہتی ہیں تو کیا اس حال میں تو مجھے قتل کر سکتا ہے تو انکار فیل مقصد ہے یعنی کوئی مجھے قتل یہ مقصد نہیں ہے کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا بلکہ کوئی بھی نہیں قتل کر سکتا کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ کیا رہتی ہے مشرفی تلوار رہتی ہے وَالْفَائِلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور فائل کے جیسے فائل کا انکار مولانا اللہ کے اس قول میں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو تو یہ صفحہ میں انکاری ہے یعنی ایسا نہیں ہے وہ تقسیم نہیں کرتے تو حمزہ کے بعد اَهُمْ لَائِمْ وَالَا اس کی نفی ہے کہ وہ نہیں تقسیم کرتے اللہ خود تقسیم فرماتے ہیں وَالْمَفْعُولِ یا کس کی نفی مولانا مفعول کا انکار فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللہ کے اس قول میں اَغَيْرَ اللَّهِ اَتْتَخِدُ وَلِيًّا کہ اللہ کے علاوہ کو میں کیا پکڑنوں دوست پکڑنوں اللہ کے علاوہ کو میں ولی پکڑنوں تو یہاں کس چیز کی یعنی غیر اللہ کو ولی پکڑنے کی اس کا انکار ہے کہ ایسا نہیں ایسا میں نہیں کرتا وَأَمَّا غَيْرُ الْحَمْزَتِ فَيَجِعُ لِلْتَقْرِرِ وَلْإِنْكَار یہ تو مولانا حمزہ کی بات ہو رہی تھی حمزہ کس لی آتا ہے کبھی تقریر کسی چیز کا اعتراف کروانے کیلئے لاتے ہیں کبھی حمزہ انکار کیلئے آتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنے کے لئے باقی غیر حمزہ کے علاوہ اور جو ہیں حل وغیرہ وہ بھی تقریر اور انکار کیلئے آتے ہیں یا نہیں تو کہتے ہیں وَأَمَّا غَيْرُ الْحَمْزَتِ فَيَجِعُ لِلْتَقْرِرِ وَلْإِنْكَار وہ بھی تقریر اور انکار کے لئے آتے ہیں لیکن لَا يَجْرِ فِيهِ حَادِهِ تَفَاصِل لیکن ان میں یہ تفصیلات جاری جیسے حمزہ میں کبھی فیل کا انکار ہوتا ہے کبھی فائل کا کبھی کبھی فیل کا اقرار کروانا ہوتا ہے کبھی فائل کا اور کبھی تو باقی بھی آتے ہیں یہ تقریر اور انکار کے لئے لیکن ان میں یہ تفصیلات نہیں ہیں وَلَا يَقْصُرُ قَسْرَةَ الْحَمْزَةِ نیز وَحمزہ کی طرح کثیر بھی نہیں ہوتے وَلَا يَقْصُرُ اور وہ کثیر بھی نہیں ہوتے قَسْرَةَ الْحَمْزَةِ حمزہ کی طرح کثیر ہونا وَلِحَادَ لَمْ يَبْحُسْحَنُ اسی لئے بحث نہیں کی ان سے مصنف نے وَمِنْهُ اور اسی سے ہے اَمِن مَجِئِ الْحَمْزَةِ لِلْإِنْكَار حمزہ کے انکار کے لئے آنے کی قبیل سے ہے اللہ کا یہ قول عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لئے یہ استفام انکاری ہے مالانا وہاں کیا استفام انکاری میں کیا مقصد ہوتا ہے انکار مقصد ہوتا ہے ایک چیز کا عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے تو جواب کیا ہوگا کافی ہے یعنی یہ تو انکار ہے مالانا تو انکار نفی لَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ اللہ کافی نہیں اس پر حمزہ انکاری داخل کیا تو انکار نفی پر نفی آئی اور نفی پر نفی کیا ہوتی ہے اسی لئے کہا عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ اللہ کافی ہے لِأَنَّ انکارا نفی اس لئے کہ نفی کا انکار نفی لَهُ اَيْنَفْيٌ لِلْإِنْكَارِ نفی کی نفی ہے وَنَفْيُ النَّفِي اس بات اور نفی کی نفی اس بات ہے جیسے آپ کیا کہتے ہیں مالانا اس کی مثال ہے آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج زید نہ آئے زید نہیں آئے گا اس پر آپ نے نفی داخل کی یہ نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے کیا معنی زید آئے گا نفی داخل ہوئی تو اس نے اس بات کا فائدہ وَهَذَلْ مَعْنَا مُرَادُ مَنْ قَالَ اور یہی معنی مراد ہے جس یہ کہا اِنَّ الْحَمْزَةَ فِيهِ لِلْتَقْرِيرُ بھئی مصنف نے کیا کہا عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافِنْ کے اندر حمزہ کونسا ہے انکاری بعضوں نے کیا کہا حمزہ کونسا ہے دو گزرے ہیں نا حمزہ ایک اعتراف تقریر کے لئے اور ایک انکار کے لئے تو مصنف نے کہا اس میں حمزہ انکاری ہے بعضوں نے کہا حمزہ تقریر کے لئے اعتراف کروانے کے لئے ہے بات وہی ہے تھوڑی سی تقریر میں فرق وَهَادَ الْمَعْنَ مُرَادِ یہی معنی مراد ہے مَنْ قَالَ جِنَّنَا یہ کہا اِنَّ الْحَمْزَةَ فِيهِ لِلْتَقْرِيرُ کہ اس کے اندر حمزہ کس لئے ہے تقریر اعتراف کروانے کے لئے ہے اِلِحَمْ لِلْمُقَاطَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا دَخْلَهُ النَّفِيُ یعنی مقاطب کو اقصانہ ہے اس بات پر کہ وہ اقرار کرے اس چیز کا جس پر نفی داخل ہوئی ہے جس پر بھئی اصل میں تو حمزہ داخل ہوا ہے نفی پر یقین نفی کا اقرار نہیں کروانا کہ اللہ کافی نہیں ہے اقرار کرو بلکہ جس پر نفی داخل ہوئی ہے اور نفی کس پر داخل ہوئی ہے کہ اللہ کافی ہے تو اللہ کافی پر لئیسا داخل ہوا جس پر نفی داخل ہوئی اس کا اقرار کروانا مقصد ہے اشکال ہو رہا تھا نا بھئی کہ جس پر حمزہ داخل ہو اس کا کیا کروائے جاتا ہے اقرار تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو لیس اللہ بکافی نفی پر حمزہ داخل ہے اور نفی کا تو اقرار کروائے جائے تو معنی درست نہیں بنتا بھئی یعنی اقرار کرو اس بات کا کہ اللہ کافی نہیں ہے تو کہتے ہیں بلکہ یہاں اقرار نفی کا نہیں کروائے جارہا بلکہ جس پر نفی داخل ہے اور وہ کیا ہے اللہ یعنی نفی کو ہٹا دو اور باقی ہے اس کا اقرار کرنا مقصود ہے جس پر نفی داخل ہے نفی کس پر داخل ہے وہو اللہ کافین وہ کیا ہے اللہ کافی ہے جس پر لا بن نفی ناکہ نفی کا اقرار کروانا مقصود ہے اور وہ کیا ہے وہو اللہ بے کافین فتقریر خلال کلام یہ مصنف یہ اشارہ بتلا رہے ہیں کہ جو پیچھے ذابطہ بیان کیا تھا کہ حمزہ کے بعد جو ہوگا اس کا اعتراف کروایا جائے گا حمزہ کے بعد جو ہوگا وہ قائدہ کلیاں نہیں کیونکہ یہاں حمزہ کے بعد نفی ہے اور نفی کا اقرار نہیں کروایا جا رہا بلکہ اس بات کروایا فتقریر اللہ عجب تقریر واجب نہیں این یکون بالحکم اللذی دخلت علیہ الحمزت کہ اسی حکم کی ہو جس پر داخل ہو رہا ہے داخل ہو رہا ہو حمزہ بل بیما یارف المخاطب من ذالک الحکم بلکہ اعتراف اس چیز کا ہوتا ہے جس کو جس کو مخاطب جانتا جس حکم کو مخاطب دیکھیں بل بیما بلکہ اس چیز کا ہوتا ہے یارف المخاطب وہ جس کو مخاطب جانتا ہے من ذالک الحکمی یعنی کہ اس حکم کو اسباتا او نفیا اسباتا یا نفیا مخاطب جس طرح بھی اس کو جانتا اس کا اقرار کروانا ہے اگر مخاطب اس کو مصبت جانتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے اور اگر منفی جانتا ہے تو موقع محل کے مطابق دیکھیں گے اور یہاں تو مخاطب جانتا ہے کہ اللہ کافی ہے تو اگرچہ حمزہ نفی پر داخل ہو رہا ہے لیکن اقرار کس کا کروانا ہے مصبت کا کہ اللہ کافی ہے تو مخاطب جو جانتا ہو چاہے وہ نفی جانتا ہو چاہے مصبت جانتا ہو اس کا اقرار کروانا ہے عبارت پر نہ دیکھیں عبارت میں چاہے نفی پر داخل ہو رہا ہے یا کس پر نہیں جس کو مخاطب جانتا ہے اس کا اقرار کروانا ہے اور مخاطب تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے کافی ہے وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعْلَى اسی پر اللہ کا یہ قول ہے اَن تَقُلْتَ لِنَّاسِ تَقِدُونِ وَأُمِّيَ إِلَاہَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے اَن تَقُلْتَ لِنَّاسِ کیا تُو نے لوگوں سے کہا کہ بناو مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہین دو معبود من دون اللہ اللہ کے علاوہ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا دو معبود بنا دو تو یہاں پر مولانا یہ حمزہ تقریر کے لئے ہے اعتراف کروانا ہے لیکن اعتراف کس چیز کا کروانا ہے جس کو مخاطب جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کو جانتے ہیں کہ انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا تو اس کا اقرار کروانا ہے کہ آپ کو کیا کہیں کہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا اعتراف کریں آپ اس بات کا ورنہ جو حمزہ داخل ہو رہا ہے وہ تو مصبت پر داخل ہو رہا ہے تو کیا مانا میں نے کہا ہے یہ اقرار کروانا ہے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا بھئی تو یہاں نفی کا اقرار کروانا ہے مصبت کا اقرار نہیں اگرچہ حمزہ مصبت پر داخل ہو رہا ہے وَإِنَّ الْحَمْزَةَ فِيهِ لِلْتَقْرِيرِ اس لئے کہ حمزہ یہاں پر اعتراف کروانے کیلئے ہے اے بی ما اس چیز کو یارف ہو عیسیٰ صلوات اللہ علیہ جن کو عزیز علیہ السلام جانتے ہیں اس حکم میں سے لَا بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ اس بات کا اعتراف نہیں کروانا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے وَقَوْلُهُ اور مَاتِن کا یہ کہنا وَالْإِنْكَارِ كَذَلِكَ مَاتِن نے کیا کہا تھا گزشتہ صفحے پر وئی پہلی دوسری سطر میں وَالْإِنْكَارِ كَذَلِكَ کہتا ہے اِمَاتِن کا یہ قول دلالت کر رہا تھا عَلَىٰ أَنَّ صُورَةَ إِنْكَارِ الْفِعَلِ کہ انکارِ فِحل کی صورت کیا ہے اَيَّلِيَ الْفِعَلُ الْحَمْزَةَ کہ فیل ملا ہو کس کے ساتھ انہوں نے کہا بھئی اعتراف کے اندر بھی کیا کرو جس چیز کا اعتراف کروانا ہے اس کو کس کے بازی کر کرو جس چیز کا انکار کروانا ہے کہ جس چیز کا انکار فیل کا انکار کروانا ہے تو حمزہ کے بعد کیا لے کر آؤ تو معلوم ہوتا تھا اور انکار کی کوئی صورت نہیں تو اب مستانف آپ کو بتلائیں گے نہیں بھئی کبھی فیل کا انکار کرنا ہو تو اس کی ایک اور صورت بھی ہے کوئی ایک اور صورت جیسے دیکھئے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی وَلَمَّا كَانَ لَهُ صُورَةٌ اُخْرَا اور چونکہ اس انکارِ فیل کی ایک اور صورت بھی تھی لَا يَلِي فِي هَلْفِعْلُ الْحَمْزَةَ جس کے اندر فیل حمزہ کے ساتھ نہیں ملتا تھا اشار ملا ہوتا اشارہ الیہا اسی کی طرف اشارہ کیا آپ نے اس قول کے ساتھ ولینکارِ الفیلِ صورت اُخْرَا انکارِ فیل کی ایک اور صورت بھی ہے وَهِعَا اور وہ یہ ہے مَعَلَا نَا عَزَيْدًا زَارَبْتُ عَمْعَمْرَن بھئی یہ صورت یہ ہے کہ حمزہ کے بعد آپ معمول فیل کو ذکر کرتے ہیں حمزہ کے بعد بھئی زیدن میں عامل کون زَارَبْتُ تو یہ معمول ہے زَارَبْتُ کا اس کو حمزہ کے بعد ذکر کرتے ہیں اور اس پر عاطف کرتے ہیں ام وغیرہ کے ساتھ تو زیدن پر عاطف کی ہے کس کے ساتھ ام کے ساتھ تو یہ اب نفی فیل کے لیے آیا کیسے دیکھو لِمَن يُرَدِّدُ الزَّرْبَ بَيْنَهُمَا اُتھ شخص سے کہا جو متردد ہے ضرب ان دونوں کے بیچ میں اس بار میں متردد ہے کہ ضرب کس پر واقع ہوئی ہے زَارَبْتُ یا کسی اور پر واقع ہے ہاں مِن غَيْرِ آئِنَّا تِقِدَا تَعَلُّقَهُ بِغَيْرِهِمَا بغیر اس کا اعتقا یقین کیے کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے یعنی اس کو یقین ہے ضرب انہی دو سے متعلق ہے انہی دوں میں سے کسی پر واقع ہوئی ہے کسی اور پر نہیں تو آپ نے کہا عزیدن زرعتُ آم عمرن کیا زید یا عمر کی میں پٹائی کروں گا تو آپ نے گویا نفی کر دی کہ میں زید اور عمر کی میں نے پٹائی نہیں کی میں نے پٹائی نہیں کی زید اور عمر کی تو جب مولانا وہ فیل کا تعلق کن دو سے بنا رہا تھا زید اور عمر سے اور آپ نے دونوں سے نفی کر دی کیا میں زیر یا عمر کی پٹائی کروں گا تو زیر سے بھی نفی ہو گئی اور یعنی میں ان کی پٹائی اور اس کا تو یقین تھا اس کے علاوہ کسی اور سے تعلق ہی نہیں اور زرب کے لئے تو کوئی متعلق چاہیے جس پر زرب واقع ہو گئی بغیر مفعول کے زرب پائی جا سکتی ہے جب تک مضروب نے زرب نہیں تو مضروب کی تو آپ نے نفی کر دی جب مضروب کی نفی ہو گئی تو زرب کی بھی خود بخود نفی ہو گئی فَإِذَا عَنْكَرْتَ تَعْلُقَهُ بِهِمَا جب آپ نے انکار کر دیا زید اور عمر کے ساتھ فیل کے تعلق فَقَدْ نَفَيْتَهُ عَنْ اَسْلِهِ تو تحقیق آپ نے نفی کر دی زرب کی عَنْ اَسْلِهِ سِرَے سے ہی لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ اس لئے زرب کے لئے ضروری ہے کوئی محل ہو جس سے اس کا تعلق ہو وَالْإِنْكَارِ وَالْإِنْكَارُ اِمَّالِ تَوْبِيخ بھئی بات چل رہی تھی استفہام آتا ہے مختلف معانی کے لئے جیسے کیا آیا استبتہ آیا تعجب آیا تنبیح آیا وَعِيد آئی وَالَنَا عَمَر آیا تقریر اور انکار اب انکار کی بات ہے انکار کے ایک دو طریقے بتلا ہے آپ کو اب بتلا رہے ہیں انکار کیا کیوں جاتا ہے یہ جو استفہامِ انکاری آپ لاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے دیکھئے وَالْإِنْكَارُ اِمَّالِ تَوْبِيخ یہ کس لئے ہوتا ہے دانٹ ڈپٹ کے لئے کیا جاتا ہے مَا کَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ کہ بھئے مناسب نہیں تھا ہونا اس کام کا الَّذِي كَانَ جو ہو گیا جو جو کام ہو گیا ہے ماضی کے اندر ہو جبکہ گذر چکا یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا کسی شخص کو آپ کہتے ہیں کیا تُو نے اپنے رب کی نافر مانی کی ہے کیا مانا یعنی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ انکار ہے اور انکار ڈانٹ کے طور پر ہے فَإِنَّ الْعِسْيَانَ وَاقِعَانَ اس لئے کہ عِسْيَانَ تو واقع ہے لیکنہو منکرن بھی ہی لیکن اس کا کیا کیا گیا ہے انکار کیا گیا ہے وَمَا يُقَالُ اور وہ جو کہا جا کہا یہ کس لئے ہے انکار تقریر کے لئے ہے فَمَعَنَاهُ التَّحْقِقُ وَالْتَّسْبِيقِ اس کا معنی ہے ایک چیز کو ثابت کرنا اس کی تحقیق کرنا اور اس کا اثبات کرنا والانا یعنی مخاطب سے ماضی میں ایک فیل ہوا ہے آپ نے کہا اَعَسَيْتَ رَبَّا کا تحقیق کے طور پر انکار کے طور پر نہیں بلکہ یعنی آپ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تُو نے کیا کیا ہے دیرے سے تُو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کو ثابت کروانا چاہتے ہیں اَوْ لَا يَنْبَغِيْ أَنْيَكُونَا استفہام کس لئے آئے گا مالانا ابھی کیا بات ہوئی توبیخ کے لئے ڈانڈ ڈپٹ کے لئے ماضی میں ہو تو مانا کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مستقبل میں ہو تو کیا مانا ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے اَوْ لَا يَنْبَغِيْ أَنْيَكُونَا یا مناسب نہیں ہے کہ ایسا ہو نَحْوْ عَتَا عَتَا سِي رَبَّكْ تو کیا کرتا ہے اپنے رب کی تو اپنے رب کی نافرمانی کرے گا یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے اَوْ لِا تَقْزِي فِي الْمَاضِي کبھی کبھاروانا یہ تو تھا توبیخ کے لئے کبھی انکار جھٹلانے کے لئے بھی آتا ہے ماضی میں اَيْ لَمْ يَكُونَا ماضی میں اَيْ لَمْ يَكُونَا یعنی ایسا نہیں ہے کسی کو جھٹلانا مقصد ہے ڈانڈا بٹ نہیں بلکہ کیا ہے جیسے اَفَا أَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ کبھار کیا کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور خود کیا پسند کرتے تھے بیٹے کہ ہمارے تو بیٹے ہیں اور یہ تو اللہ فرما رہے ہیں اَفَا أَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ کیا پس تمہیں چن لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ تمہارے لئے بیٹوں کو پسند کر لیا ہے تو یہ مالا نا انکار ہے کیا اللہ نے تمہارے لئے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے یہ سخام انکاری ہے ایسا نہیں ہے اور یہ تقزیب ہے جھٹلانے کے لئے ہے ان کو اَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ یعنی ایسا نہیں کیا بھئی اَفِلْ مُسْتَقْبِلِ یا مالا نا مُسْتَقْبِل میں جھٹلانے کے لئے اَلَّا يَقُونُو یعنی ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا نَحْو اَنُلْزِمُكُمُوْا کیا ہم تم سے اس ہدایت کو اَنُلْزِمُكُمْ تِلْكَ الْحِدایتَ کیا ہم تمہارے ساتھ لازم کر دیں گے اس ہدایت کو اے کفار تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر دیں گے ہدایت لازم کر دیں گے حالانکہ ایسا ایسا نہیں ہوگا تو یہ ان کو چھٹلانے کے لئے مالا نا اور مستقبل کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہوگا کیا ہم تمہارے ساتھ اس لازم کر دیں گے اس ہدایت کو اَوِلْحُجَّتَ یا کس کو اس حُجَّت اور دلیل کو سمجھ میں آیا بھائی یعنی آپ کیا ہم تمہیں اس بات پر تمہارے ساتھ اس دلیل کو لازم کر دیں گے یعنی کیا تمہیں اس کے قبول تم سے قبول کروالیں گے ایسا نہیں تم سے دلیل کو ہم قبول اپنی مرضی سے قبول کرتے ہو تو قبول کرو کیا دلیل دلیل کہ یہ دین حق ہے مالا نا یہ دین کیا ہے یہ پیغمبر سچا ہے تو جب یہ دلیل جو شخص قبول کر لیتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے دین پر عمل کرتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس دین پر عمل کرنا چاہیے یہ دین سچا ہے یہ پیغمبر کیا ہے کفار تمہارا یہ خیال ہے ہم تم سے یہ دلیل کیا کروالیں گے قبول کروالیں گے تمہیں مجبور کر دیں گے کہ پھر تم پابند شریعت بانجاؤ ایسا نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ تم بے شک اس کو کیا کرتے ہو نا پسند کرتے ہو یعنی لا یقونو حاضل الزام یہ الزام نہیں ہوگا یعنی یہ جو ہم لازم کرنا لازم کر دیں ایسا نہیں ہوگا عویت وطحکم یا والنا یہ عطف ہیں والنا انکار کی بات ختم ہو گئی کبھی کبھار استف اس کا عطف عطفن علل استبتائی یا والنا کبھی استفہام ہوتا ہے استحضاء کے لئے کسی کا مزاق اڑایا جاتا ہے او علل انکاری یا اس کا عطف استبتاء پر ہے یا کس پر ہے انکار پر بھئی دیکھئے پچھلے صفحے پر آئیے دیکھئے کل استبتائی سب سے پہلے آیا آگے آیا تحجب کے لئے آتا ہے پھر کیا آیا کبھی تنبیح کے لئے پھر کیا آیا وعید کے لئے کبھی پھر کیا آیا عمر کے لئے اس کے بعد کیا آیا تقریر کے لئے اس کے بعد کیا آیا انکار اور پھر اس کے بعد ابھی تک انکار کی بحث چل رہی تھی تو کبھی کبھار تحکم کے لیے آتا ہے یعنی عمر کی استحضار کے لیے استحفام مذاق کے لیے آتا ہے تو اس کا عاطف کہتے ہیں یا تو استعبتہ پر کرلو بھئی استعبتہ کون تھا جو سب سے پہلے ذکر ہوا ماتوفن علی پہلا ماتوفل ہے آو علی الانکار یا سب سے آخری ماتوف جو ذکر ہوا وہ کیا تھا انکار اس پر عاطف کرلو تو یاد رکھو مالانا جب بھی عاطف کیا جاتا ہے سب سے قریب والے پر کیا جاتا ہے یا سب سے پہلے پر سب سے پہلے پر اس لیے کہ وہ اصل ہے ساروں کا عاطف اسی پر ہو رہا ہے اور سب سے قریب والے پر اس لیے کہ یہ اس کے قریب ہے درمیان والا پر عاطف جائز نہیں والا سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ عاطف یا تو استعبتہ پر ہے یا انکار پر ہے وزالکہ اور یہ اس وجہ سے انہم اختلفو کہ نحویوں نے اختلاف کیا ہے اس بات میں انہو ازا ذکر ماتوفات ان کا سیرہ کہ جب بہت سے ماتوفات ذکر ہوں انہو جمعہ ماتوفن علی الاولی کہ سارے کے سارے پہلے پر ہی ماتوف ہوں گے او کل واحد ان عاطفن علی ما قبلہو یا ہر ایک ماتوف ہوگا کس پر اپنے سے ما قبل پر تو بعض کہتے ہیں ہر ایک اپنے سے ما قبل پر ہوگا اور بعض کہتے ہیں سارے کس پر ہوں گے پہلے پر ہوں گے تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ دونوں پر کر سکتے ہیں جیسے استہزا کی مثال کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو جس کی ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے جو تھے بہت نمازیں پڑھنے والے تھے جب ان کی قوم ان کو دیکھتی تھی نماز پڑھتے ہوئے وہ ان پر ہنستے تھے فَقَصَدُوا بِقَوْلِهِمْ تو انہوں نے ارادہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ اَفْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اس قول کے ساتھ ارادہ کیا حض اور سخریت کا ایک معنی ہے مولانا یہ کس کو کہتے ہیں استہزا کرنا مذاق اڑھانا تو اس قول کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑھانے کا ارادہ کیا تھا لا حقیقت الاستفہام یہاں وہ سوال نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کیا نماز حکم کرتی ہے بلکہ کیا کرنا تھا مذاق اڑھانا تھا وَتَحْقِیرِ کبھی کبھار مولانا استفہام آتا ہے تحقیر کے لئے جیسے من حضا یہ کون ہے احتقارا بشانی ہی مَا أَنَّكَ تَعْرِفُهُ اس کی حالت کیا حقیر سمجھتے ہوئے باوجود اس کے کہ آپ اس کو جانتے ہیں جیسے کوئی شخص آپ کے پاس سفارش لے کر آیا بھئی کسی کی کوئی شخص آیا وہ آپ کے پاس آتا کیا کرتا ہے کسی کام کی سفارش کر رہا ہے تو جل لے کر آیا آپ نے اس کو انکار کیا تھا اب وہ ایک ساتھی کو لے آیا وہ سفارش کر رہا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے یہ کون ہے بھئی سفارش کرنے والا حالانکہ آپ اس کو جانتے ہیں لیکن کس لئے کہہ رہے ہیں حقارت کے طور پر یہ کون ہے کس کس ہے اور کبھی کبھی کبھار استفہام کس لئے ہوتا ہے رانے کے لئے ہوتا ہے قرآت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم مَا وَلَقَدْنَ جَيْنَا بَنِي اسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ مَنْ فِرْعَوْنُوا آپ تو پڑھتے ہیں مِنْ فِرْعَوْنَ وَلَنَا ایک بوسی روایت ہے کیا مَنْ فِرْعَوْنُوا اور تحقیق ہم نے نجات دی بني اسرائیل کو مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ احانت والے عذاب سے زلت والے عذاب سے مَنْ فِرْعَوْنُوا فِرْعَوْن کون ہے فِرْعَوْن کون ہے بِلَفْضِ الْاستِفْحَامِ یہ استفحام کے لفظ کے ساتھ جو روایت ہے اَيْ مَنْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَرَفْعِ فِرْعَوْنَا مِيم کے فتحے کے ساتھ اور فرعون کے رفے کے ساتھ عَلَا أَنَّهُ مُبْتَدَاون بِنَابَرِ اس کے کہ مَنْ کیا ہے یا فِرْعَوْن مُبْتَدَا مُؤْخَرَ ہے وَمَنِ الْاستِفْحَامِيَةُ خَبَرُهُ اور مَنْ اِسْفْحَامِيَةُ کیا ہے اس کے خبر ہے اور بلعکس یہ ہے اس کا عکس مولانا ابھی ہم نے کیا کہا مَنْ فِرْعَوْنُوا فِرْعَوْن مُبْتَدَا اور مَنْ اس کے خبر ہے وجہ یہ کہ مَنْ یہ نقرہ ہے مولانا اور معرفہ کو مبتدہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں مَن کیا ہے مَنْ نَقِرَا ہے لیکن مقامِ استفحام کے اندر یہاں پر اور مقامِ تعجب میں مَنْ نَقِرَا بھی مبتدہ بن سکتا ہے تو یہ مبتدہ ہے اور فِرْعَوْن اس کے خبر ہے تو یہ کہتے ہیں یہ فِرْعَوْن مُبْتَدَا ہے اور مَنْ استفحامیہ خبر ہے اور بلعکسی یا اس کا عکس ہے اَلَقْتِلَا فِرْرَعِيَنِ بِنَا بَرْد دونوں رائیوں کے اختلاف تو پہلا مذہب مَنْ کو خبرِ مُقَدَا بناتے ہیں امام اخفش ہیں اور جو فِرْعَوْن کو خبر بناتے ہیں وہ کون ہے امام سیبوئے ہیں فَإِنَّهُ لَا مَانَ لِحَقِيقَتِ لِسْتِفْحَامِهَا هُنَا اس لیے کہ یہاں حقیقتِ استفحام کا کوئی معنی نہیں وہ ہوا ظاہر ہوں اور یہ بات ظاہر ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو یہاں استفحام اپنی حقیقت پر نہیں کہ اللہ پوچھ رہے وَمَنْ فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ کون ہے بلی المراد بلکہ مراد یہ ہے اَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ الْعَزَابَ بِالشِدَّتِ وَالْفَضَاعَةِ کہ جب اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کر دیا عذاب کا کس کے ساتھ شدت کے ساتھ وَلْفَضَاعَةَةَ اور حولناکی کے ساتھ کے بڑا حولناک اور شدید عذاب تھا ذَادَهُمْ تَحْوِيلًا بڑھا دیا ان کو کس اعتبار سے ڈرانے کے اعتبار سے اور زیادہ کیا یعنی انہیں اور زیادہ ڈرائیا انہیں اور زیادہ ڈرائیا بِقَوْلِهِ اس قول کے ساتھ مَنْ فِرْعَوْنُوْ فِرْعَوْنَا اے حل تاریفون من ہوا کیا تم جانتے بھی ہو فرعون کون ہے بھئی وہ شخ من ہوا وہ کون ہے فِي فَرْتِ عُطُوبِهِ جو انتہا درجے کی کس میں ہے جس کے لئے کیا ہے انتہا درجے کی سرکشی ہے وَشِدَّتِ الشَّقِيمَةِ اور بڑی سخت طبیت ہے فَمَا ظَنُّكُمْ بِعَذَابٍ يَقُونُ الْمُعَذِبُ بِهِ مِثْلَهُ تو تمہارا کیا گمان ہے اس عذاب کے بارے میں جو ہو اس عذاب دینے والے کی طرف سے جو فرعون جیسا ہو کس جیسا ہو يَقُونُ الْمُعَذِبُ بِهِ مِثْلَهُ کہ عذاب دینے والا فرعون جیسا ہو اس جیسا سخت طبیت ہو اس جیسا سرکش ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کتنا سخت اور خطرناک عذاب دے گا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں ان کے عذاب سے نجات دے دی اور تمہیں پتا ہے فرعون کون ہے بھئی بڑا سرکش آدمی ہے اور بڑا سخت عذاب تکلیف دینے والا شخص تھا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے رجوع الاللہ زیادہ سے زیادہ کرنا وَلِهَادَ قَالَ اور اسی لئے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف اڑرانے کے لئے اَنَّهُ کَانَ عَالِيًا اَنَّهُ ہے اِنَّهُ اِنَّهُ کَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ کہ وہ کیا تھا فرعون کان عالین وہ سرکشوں میں سے تھا مِنَ الْمُسْرِفِينَ کس میں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا زیادتا لتعریفی حال ہی زیادتی کرتے ہوئے اس کی حالت کی پہچان میں وَتَحْویلِ عَذَابِ ہی اور زیادہ کرنے کے لئے اس کے عذاب کے سے ڈرانے کو یعنی اس کے عذاب سے زیادہ ڈرانے کو اور اس کی حالت سے زیادہ پہچان کروانے کے لئے اللہ نے یہ فرمایا ہونا چلی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْسَالَمِ